ہلو پرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے آج میں سنڈریلا موی کے ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں تو چلتے ہیں میں سٹوڑی لائن کی طرف تو موی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں فلیش بیک میں توڑی کہانی سنائی جائتی ہے ہمیں بتایا گیا کہ ایک راجے میں ایک بہت امیر آدمی ہوتا ہے اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے اس کا نام سنڈریلا ہوتا ہے اس کی موم کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے اس لئے اس کے ڈیتھ کو ایسا لگتا ہے کہ سنڈریلا کو ماں کی پیار کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے اس کی دوسری بائف امیر خاندان سے ہوتی ہے اس کی بھی دو بیٹیا ہوتی ہے جو سنڈریلا کی ہم عمر ہوتی ہیں ان دونوں کے نام ہوتے ہیں انیسیسیا اور ڈیزیلا اب سنڈریلا کی ڈیتھ کے اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ڈیتھ کے بعد ہی ان کی ماں کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے وہ بہت لالشی اور گمنڈری ہوتی ہے سنڈریلا سے بہت نفرت کرتی ہے دیرے دیرے وقت گزرتا گیا سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے اس کو اپنی نوکرانی بنا کر رکھا ہوتا ہے سنڈریلا بہت سوف نیکچر کی ہوتی ہے اب یہاں کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور سنڈریلا کو سوئی ہوئی دکھائی جاتی ہے آج سنڈریلا کے بہت سارے جانور اپکشی دوست ہوتے ہیں جن میں سے وہ باتیں کرتی ہے کیونکہ وہ اکھیلی ہوتی ہیں کچھ پخشی سنڈریلا کو اٹھاتے ہیں اب سنڈریلا اپنی سوتیلی ماں اور ان کی بیٹیو کیلئے ناشتہ بناتی ہے اس سمیں وہ اپنے سبی دوستوں کو بھی کھانا کھلاتی ہیں سنڈریلا کے جو چوہے دوست ہوتے ہیں جب وہ کھانا لینے باہر آتے ہیں تو راستے میں انہیں لوسیفر دکھائی دیتا ہے دراصل لوسیفر ایک بلی کا نام ہوتا ہے جو کہ سنڈریلا کی سوتیلی ماں کی ہوتی ہے وہ بہت بری ہوتی ہے اب سنڈریلا کے چاروں دوست چوہیں لوسیفر سے بچنے کا پلان بناتے ہیں ان میں سے ایک چوہا لوسیفر کا دہان ہٹاتا ہے اور باقی تین چوہیں باہر جالے جاتے ہیں اور وہ سب بھی اپنا کانا جلدی جلدی اکھٹا کر کے واپس اپنے بل کی طرف جانے لگتے ہیں یہاں پر ہمیں سنڈریلا کے باقی دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جن میں ایک گوڑا ایک کھتا اور کچھ مرگیا اور ساتھ ہی چار چوہے ہوتے ہیں موٹے چوہے سے کانا گر جاتے اور وہ اسے اٹھانے میں لگ جاتا ہے تب ہی اسے لوسیفر دیکھ لیتا ہے وہ اسے کب کے نیچے بند کر دیتا ہے اب تک سنڈریلا بھی ان تین ماں بیٹیوں کے لیے ناشتہ بنا چکی ہوتی ہے سنڈریلا اس کب کو بھی ٹرے میں رکھ لیتی ہے تھوڑی دیر میں ڈریزیلا چیختی ہے دراصل وہ چوہے والا کب اسی کے ناشتے میں چالا جاتا ہے اس بات کے لیے وہ اپنے موم سے سنڈریلا کی شکایت کرتی سنڈریلا اسے کہتی ہے کہ اس میں میری کیا غلطی ہے لیکن اس کی صحتیلی ماں ایک نہیں سنتی اور اسے سزا کے طور پر پورے گر کی صفائی کرنے کا بولتی ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس راجے کا راجہ دکھائے جاتا ہے جو اپنے بیٹے کے شادی نہ ہونے پر بڑا پریشان ہوتا ہے دراصل راج کمار اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے اس کا سچا بیار ہو لیکن راجہ کسی بھی حالت میں اس کی شادی کروانا چاہتا ہے اس لیے ایک پارٹی ارینج کرتا ہے اور اس پارٹی میں راجے کے سبی کماری لڑکیوں کو آنے کے دعوت دیتا ہے دوسری طرف امار بیٹیو کو دکھایا جاتے ہیں جو گانے کے لیے ریئرسل کر رہی ہوتی ہے دراصل سنڈریلا کی سوتیلی ماں بیٹیوں کو اچھا گانا سکھاتی ہے لیکن وہ بہت ہی بسورہ گاتی ہیں تب ہی وہاں کوئی شاہی فرمان لے کر آتا ہے سنڈریلا اسے اپنی سوتیلی ماں کو دیتی ہے وہ اسے پڑتی ہے اور تو سب پتہ چل جاتا ہے کہ آج شام پارٹی ہے جس میں سبی کماری لڑکیوں کو دعوت دی جاتی ہے سنڈریلا یہ سنتی ہے تو وہ بھی وہاں جانے کے لیے بولتی ہے سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنیں اس کا مزاک اڑاتی ہے سنڈریلا کی ماں بہت چلاکی سے کام لیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم سارے کام کر لو تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہوں دراصل اس نے سنڈریلا کو بہت سارے کام دیئے ہوتے ہیں سنڈریلا کام میں لگ جاتی ہے لیکن کام کی بیچ وہ تینوں اسے بہت زیادہ دسٹرپ کرتی ہے اس لیے وہ پارٹی میں جانے کے لیے اپنے ڈرس کو تیار نہیں کر پاتی سنڈریلا کو دیکھی دیکھ کر اس کے سارے دوست چوہے اور پکشی بہت خوبصورت ڈرس بناتے ہیں اس ڈرس کو بنانے کے لیے سنڈریلا کی ستیلی بہنوں کی سکاف اور نیکلس کا بھی یوز کرتے ہیں سنڈریلا اس ڈرس کو دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب رات ہو جاتی ہے اور ایک شاہی بگی آتی ہے ان تینوں کو بلکل بھی اندازہ نہیں تا کہ سنڈریلا سارا کام ٹائم پہ پورا کر لے گی سنڈریلا نیچے تیار ہو کر آتی ہے اس بات پر وہ تیرے ہو حیران ہو جاتی ہے سنڈریلا کی ستیلی بہنیں جب اپنا نیکلس اور سکاف دیکھتی ہے تو سنڈریلا کا پورا ڈرس غصے سے خراب کر دیتی ہے اسے چور کہتی ہے سنڈریلا بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ پہ جا کے رونے لگتی ہے وہ اپنی پوری حوپ کو چکی ہوتی ہے تب بھی وہاں پر اس کی فیری گول مدر آتی ہے اور وہ سنڈریلا کو بہت خوبصورت طریقے سے تیار کرتی ہے سنڈریلا بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے وہ فیری اسے بتاتی ہے کہ یاد رکھنا یہ جادو ٹیک رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی اب سنڈریلا بھی شاہی محل کی طرف نکل پڑتی ہے دوسری طرف ہمیں محل میں راج کمار کو دکھایا جاتا ہے جو کسی بھی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں دکھاتا اس بات سے راجہ بہت دکھی ہو رہا ہوتا ہے اب تک سنڈریلا بھی محل میں پہنچ جاتی ہے جب راج کمار اسے دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ سنڈریلا کے ساتھ ڈانس کرتا ہے اس لئے راجہ بھی بہت خوش ہو جاتا ہے وہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں سنڈریلا کی ماں اور ان کی بہنیں اسے بہت جلتی ہیں سنڈریلا اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ تینے اسے پہچان ہی نہیں پاتے ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک پارک میں پہنچ جاتے ہیں اور سنڈریلا کی نظر لگی گڑی پر پڑتی ہے تو وہ اسے یاد آتا ہے کہ بارہ بجے یہ جادو ختم ہوتے والا ہے وہ کچھ بھی بتائے بنا وہاں سے باگتی ہے اور باگتے باگتے اس کا سنڈل وہی پر کھل جاتا ہے سنڈریلا اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ سارے جادو ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ گلاس کا ہیل ابھی بھی ختم نہیں ہوتا دوسری طرف ہمیں محل میں راجہ کے سلاکار کو دکھائے جاتا ہے راجہ اس سلاکار پر غصہ ہوتے ہیں تب ہی وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس اس لڑکی کی ہیل ہے جسے راج کمار کسی بھی حالت میں شادی کرنا چاہتے ہیں راج کمار کو سنڈریلا سے پیار ہو گیا ہوتا ہے راجہ اس سلاکار سے کہتا ہے کہ ایک فرمان جاری کرو کہ جس بھی لڑکی پر یہ سنڈل فٹ ہوگی وہی راج کمار کی وائف بنے گی جب یہ بات سنڈریلا اور دونوں پہنوں اور ماں کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے سنڈریلا بھی بہت خوش ہوتی ہے وہ کوئی بھی کام ٹیک سے نہیں کر پا رہی ہوتی اس لئے اس کی سوتیلی ماں سمجھ جاتی ہے کہ وہ لڑکی اور کوئی نہیں سنڈریلا ہی تھی اس لئے وہ اسے ایک کمرے میں بند کر دیتی ہے سنڈریلا بہت زیادہ روتی ہے اور اسے دروازہ کھولنے کو کہتی ہے لیکن اس کی ماں ایک نہیں سنتی اب سنڈریلا کے دوست جو ہے بہت مشکل سے وہ چابی حاصل کر کے سنڈریلا تک لے آتے ہیں جس سے وہ گیٹ کھول لیتی ہے دوسری طرف راجہ کا سلاکار اس کے گھر پر آتا ہے اس ہیل کو سنڈریلا کے دونوں بہنوں کو پہنا کر دیکھتا ہے لیکن وہ ان پر بلکل فٹ نہیں ہوتی اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہاں باگتے ہوئے سنڈریلا آتی ہے اور سلاکار اپنے ایک سیوک کو ہیل ٹرائے کروانے کا کہتا ہے لیکن سنڈریلا کی ماں اسے گرا دیتی ہے اور کانچ کا وہ ہیل ٹوٹ جاتے ہیں راجہ کا سلاکار بہت ہی پریشان ہوتا ہے راج کمار پیار کرتا ہے تب ہی سنڈریلا اسی ہیل کا سیکنڈ پیس دکھاتی ہے جو اس کے پیر پر بلکل فٹ ہوتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سنڈریلا اور راج کمار کی شادی کرا دی جاتی ہے اور وہ خوشی خوشی رہتے ہیں تو دوستی اسی کے ساتھ ہماری مووی ختم ہوتی ہے تو فرنڈز اگر ہماری مووی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ 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 موسیقی